سلام علیکم ناظرین آج نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے اس سکوارڈ میں جہاں کچھ کھلاڈیوں کی واپسی ہوئی تو وہاں پاکستانی فینس کیلئے اچھی خبر ہے کہ دو مین اور بڑے پلیئرز ایسے ہیں جنہیں سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلے جن دو پلیئرز کی واپسی ہوئی ہے ان کے نام بتاتا ہوں میں وہ ہیں میٹ ہینری اور لوکی فرگوسن دونوں کھلاڑی انجریز کا شکار تھے انجری کے بعد ان کا کم بیک ہوا ہے ورلڈ کپ میں وہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا حصہ نہیں تھے کیونکہ انجری کی ویسے ان کو باہر کیا گیا تھا سکوارڈ سے اب ان دونوں کی تو ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں واپسی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو دو مین پلیئرز ہیں جو کہ ورلڈ کپ بھی کھیلے تھے نیوزیلینڈ کے لیے انڈیا میں ہونے والا اوڈیای کا ورلڈ کپ وہ اب اس سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے سب سے پہلے جو سکوارڈ میں پلیئرز اناؤنس ہوئے ہیں میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں کہ کین ویلیم سن ہے کین ویلیم سن پانچ میچز کی سیریز میں چار میچ کھیلیں گے پہلا میچ دوسرا میچ چوتھا اور پانچوہ میچ کھیلیں گے جبکہ تیسرے میچ میں کین ویلیم سن کو آرام دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ فن ایلن ان کو سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے مارک چیپمین جوش کلارکسن جوش کلارکسن بھی صرف تین میچ کھیلیں گے ان کے ساتھ ساتھ ڈیون کونوے جو وکٹ کیپر بیٹر ہیں وہ بھی سکوارڈ میں شامل کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ لوکی فرگوسن جو انجری کے بعد واپس آئے ہیں وہ تیسرا چوتھا اور پانچوہ ٹی ٹی ٹونٹی میچ کھیلیں گے پہلے دو میچ میں ان کو آرام دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ میٹ ہنری، ایڈم ملنے، ڈیرل میشل، گلین فیلپس، میشل سیٹنر، بین سیرز بین سیرز اپنا ڈیبیو کریں گے پہلے اور دوسری ٹی ٹونٹی میچ کے لیے ان کو سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے بعد پھر جوش کلارکسن جو ہیں وہ باقی تین میچز کھیلیں گے ان کی جگہ کی اوپر پھر ٹیم سیفٹ جو وکٹ کیپر بیٹر ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایش سعودی اور ٹیم سعودی یہ سکوارڈ کے کچھ کھلاری ہیں جن کا آج نیزی لینڈ فکٹ بور نے اعلان کیا ہے جو پاکستان کے خلاف ایکشن میں نظر آئیں گے ان کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ کپ میں جس کھلاری نے بڑی زبدس پرفارمنس دی ہے وہ رچن رویندرہ ہیں نوجوان پریئرز ہیں بڑے زبدس پرفارمنس دی انہوں نے اور بڑا نام کمائیا ہے اور ان کا کہا جارہا تھا کہ شاید وہ بھی پاکستان کے خلاف جو ہوم سیریز ہونے جاری ہے نیزی لینڈ کی ٹی ٹونڈی سیریز اس میں سکوارڈ میں شامل ہوں گے لیکن انہیں آرام دیا گیا ہے اس حوالے سے نیزی لینڈ ٹرکٹ بورٹ کا کہنا تھا کہ چونکہ رچن رویندرہ پچھلے چار پانچ مہینے سے مسلسل ٹرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ ٹیم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اب انہیں آرام دیا گیا اس سیریز سے حالانکہ ابھی نیزی لینڈ کے باقی بھی دو ٹی ٹونڈی سیریز آنی ہے ورلڈ کپ سے پہلے اور پھر ورلڈ کپ بھی ہے اس حوالے سے نیزی لینڈ کرکٹ بورٹ کا کہنا تھا کہ رچن رویندرہ ورلڈ کپ پلان کا حصہ ہے اور وہ نیزی لینڈ کرکٹ بورٹ کے سکوارڈ میں شامل ہوں گے لیکن البتہ اس سیریز میں جو ہے وہ آرام کریں گے ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو دو باقی پلیئرز ہیں جو کہ سکوارڈ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں ٹی ٹونڈی سپیشلسٹ بھی ہیں وہ ہیں کائل جیمی سن اور جیمی نیشم جیمی نیشم آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں یہاں پر پاکستان میں بڑے زبرس قسم کے بالر ہیں وہ ٹی ٹونڈی لیگز کھیلنا چاہتے تھے اور نیزی لینڈ کرکٹ بورٹ نے انہیں لیگز کے لیے ریلیز کر دیا ہے کائل جیمی سن جو ہیں وہ یو ای میں جو ہونے والی لیگ ہے آئیل ٹی ٹونڈی اس میں شرکت کریں گے ان کے ساتھ ساتھ جو جیمی نیشم ہے وہ بھی ٹی ٹونڈی لیگ کی وجہ سے اس سکوارڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ان کے ساتھ ساتھ جو مایکل بریسویل ہیں وہ بھی اس سکوارڈ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں نیزی لینڈ کرکٹ بورٹ کا کہنا تھا کہ وہ انجری کا شکار ہیں اور انجری سے بھی تک صحتیاب نہیں ہو سکے ہیں ان کا ریہب چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کین ویلیم سن بھی انجری کا شکار ہوئے تھے اور اسی وجہ سے کین ویلیم سن کو بھی تیسرے میچ میں آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ویلیم سن کی جگہ کی اوپر پھر کپتانی کا ظاہر سی بات ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کپتانی کون کریں گے پھر سٹینڈ بائی کیپٹن پھر میچل سینٹنر کو بنایا گیا ہے حالانکہ باقی بھی اس میں نیزی لینڈ کے سکوارڈ میں ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ نیزی لینڈ کو لیڈ کر چکے ہیں کیپٹن زی کر چکے ہیں لیکن نیزی لینڈ کے کرپورٹ نے اس پر میچل سینٹنر کو کپتانی کی ذیمہ داری دی ہے جب تیسرے میچ میں کین ویلیم سن آرام کریں گے تب میچل سینٹنر نیزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو لیڈ کریں گے سکوارڈ کے اعلان کی اوپر آج جو نیزی لینڈ کے ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں گیری سٹیڈ انہوں نے بھی اپنا بیان دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میٹ ہنری اور دیون کونوے اور لوکی فرگوسن واپس آئے ہیں اسے نیزی لینڈ کا سکوارڈ ظاہری سی بات ہے تھوڑا مضبوط ہوا ہے جبکہ دوسری جنب اگر ہم پاکستان کے سکوارڈ کی بات کریں تو وہ آج جو لاہور میں پلیئرز تھے ٹی ٹونڈ سکوارڈ میں شامل تھے وہ آکلینڈ کیلئے براستہ دوبئی روانہ ہو رہے ہیں شام کو اس کے ساتھ ساتھ ہاری سروف عسام امیر زمان خان اور محمد نواز پانچ جنوری کو آکلینڈ کیلئے روانہ ہوں گے آسٹریلیا سے جبکہ جو باقی پلیئ میں بارہ نو تاریخ کو نو تاریخ کو اکٹھا ہوگا اور پھر اپنے پریکٹس ایکشن کا آغاز کریں گے پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونڈی میچز کی سیریز بارہ جنوری کو شروع ہوگی اگر ہم میچز کے تاریخوں کی بات بتائیں تو پہلا میچ بارہ کو ہے دوسرا چودہ تیسرا سترہ تاریخ کو اور جو آخری دو میچز ہیں انیس تاریخ اور اکیس تاریخ کو ہیگلے اوول میں کھیلے جائیں گے موسیقی